بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محمد حسین رانا میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج اتوار کا دن ہے اور تاریخ ہے سات اکر ناظرین مریم نواز صاحبہ کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزارتِ عالی صوبی گئی اور نوازشی صاحب کی جانب سے ان کو یا طاقتوں کے طرح سے ایک تجربے کے طور پر عزمائی گیا اور مریم نواز کو سیاست کی انٹرنشیپ کے اوپر پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ صوب دیا گیا اور مریم نواز صاحبہ اپنے اس تجربے میں اپنے اس پلان کے تحت یا جو پلان ان کا بنایا گیا اس پلان میں اس تجربے میں اب فیل ہو چکی ہے کیسے کیونکہ اب پورا پنجاب مریم کے خلاف یا اس پنجاب حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے گزرچہ روز بھی میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے محسن نکوی اب اس مسلم لیگ نون کے اوپر پوری حکومت کے اوپر اکیلہ بھاری پڑ چکا ہے اور مریم نواز صاحبہ نے محسن نکوی کے ساتھ اب پھڑا اپنا ڈال لیا چونکہ محسن نکوی نے آئی جی اسلامباد کے لیے پنجاب سے ایک افسر کو مانگا تھا اور دوسرا پی سی بی کے لیے بھی ایک افسر کو مانگا تھا مکر مریم نواز صاحبہ نے ان کو دینے سے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ وفاق کو پنجاب کی جو پنجاب کو اعتماد ملے کسی بھی افسر کی تبدیلی کے لیے یا تائناتی کے لیے آپ اندازہ لگائیں حالانکہ وفاق میں حکومت ان کے اپنے چچا شہباز شریف کی ہے ان کے اپنی حکومت ہے یہ شہباز شریف کو نہیں یہ وفاق کو نہیں یہ محسن نکوی کو سنا رہی تھی کہ اگر کوئی بھی ایسے اقدام اٹھانا ہے تو پہلے ہمیں اعتماد میں لینا ہوگا ہماری مرضی شامل ہوگی اس کے بعد آپ کوئی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں اور اب اکرام ہوا یہ ہے کہ پہلے تو مریم نواز صاحبہ نے صاحب سترہ پنجاب کے نام سے ایک موٹیو بنایا اور اس میں اس مشن میں ہی مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ فیل ہو چکی تھی مریم نواز صاحبہ نے یہ حکم جاری کیے تمام بیسیس صاحبہ کو تمام جو ڈیپٹی کمیشنر لاہور کے یا پنجاب کے ان کو جاری کیے کہ میں جو سرپرائز وزٹ کروں گی کہیں پہ بھی اگر کوئی گندگی کو پورا نظر آیا تو میں فوری طور پر اس کے اوپر ایکشن لوں گی صرف چار دن کی یہ چاندنی تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مختلف ٹی وی چینلنز نے ریپورٹ بھی کیا کہ مریم نواز کا پہلا منصوبہ ہی صاحب سترہ پنجاب جو ہے یہ فلوپ ہو چکا تھا اور اب جو پورا پنجاب جو اٹھنے کی بات کر رہا ہے کہ پنجاب کھڑا ہوا چونکہ اب نارکرام گندوں کی کٹائی کا سیزن آنے والا ہے اور اس حوالے سے چونکہ پنجاب کے جو اتنے بھی کسان ہیں ان کی جمع پونجی اب اسی کے اوپر ہے کہ ان کو اچھا ریٹ ملے اور ان کے اپنے جو اخراجات ہیں اپنے جو ان کے سارے جو چیزیں ہیں وہ یہیں سے پوری ہوں اب سندھ کی طرف سے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے چھالیس سو روپے جو گندوں کا ریٹ مقرر کیا گیا اور پنجاب حکومت نے ایسا کیا ہے پنجاب حکومت نے انتالیس سو روپے ریٹ اس کا مقرر کیا جس کو کسان اتحاد کے طرح سے کسانوں نے اس کو سیرے سے ہی مسترد کر دیا ہے اب یہ ہوا کہ جتنے بھی پنجاب کے کسان ہیں کسانوں کا ایک اتحاد ہے چیرمن کسان اتحاد خالد حسین بارٹ نے کہا ہے کہ گندم کی امدادی قیمت کا مقرر کرنے پر عید کے بعد پورے پنجاب کے کسان بھرپور اپنا احتجاج کریں گے انہوں نے کہا کہ اب تو پیداواری لاغت بھی بڑھ چکی چونکہ ڈی اے پی دیگر جتنے بھی جو عدویات ہیں کھا دیں تو سب کی سب مہنگی ہیں پیٹرول ڈیزل مہنگا ہے تو پھر جب ان کو قیمت اتنی کاملے گی تو اس سے تو ان کے جو لوازمہ جو لاغت ہے وہ بھی پوری نہیں ہوگی اب مریم نواز صاحبہ یہاں سے بھی ان کا فیل ہو چکے ہیں یہاں سے بھی ان کا تجربہ فیل ہو چکا ہے مریم نواز صاحبہ تو اس ملک کو نہیں چلا رہے ہیں علاقے نوازشی صاحب اس ملک اس صوبے کو چلا رہے ہیں تو نوازشی صاحب نے کئی اجلاس چیئر کیے اس کے بوجود نولی کا یا پنجاب حکومت کی یہ جو کارکردگی ہے یہ مسلسل فیل ہو رہی ہے جس سے پنجاب کے کسان یا پنجاب کے عوام اب مہنگائی ستانگا کے سڑکوں پر آنے والی ہے اور اید کے بعد پاکستان طریقہ انصاف نے بھی بھرپور تکے کے ساتھ احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے ادھر مولانا فضل امان نے بھی اید کے فوری بعد احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے آج بھی مولانا فضل امان نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں مولانا فضل امان نے کھل کے عمران خان کی حمایت کی ہے مولانا فضل امان نے کہا ہے کہ چونکہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے عمران خان کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اختلافات ہیں انہوں نے کہا کہ میرے اختلافات سیاسے اختلافات تھے کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھے اور یہ اختلافات وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں اگر ہم لڑتے رہیں گے تو اس سے ملک کا نقصان ہوگا ملک کی موشد تباہ ہوگی ملک آگے نہیں بڑھے گا کیونکہ اگر پیچی آئی کوئی محول بناتی ہے اپنا حق لینے کے لیے چونکہ جہاں پاکستان طریقہ انصاف یہ مطالبہ کر رہی ہے فوری طور پر تمام جو الیکشن کو قلضم کرا دنے کا یا الیکشن دوبارہ کرنے کا یا اپنا مینڈیٹ واپس دینے کا تو وہی پر مولانا فضل مان نے بھی یہ مطالبہ کر رکھا ہے کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس ملنا چاہئے مولانا فضل مان اسٹیبیشمنٹ کے اوپر انہوں نے الزام لکھایا انہوں نے کہا کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ عوامی اسمبلی نہیں یہ طاقتوں کی اسٹیبیشمنٹ کی اسمبلی ہے انہوں نے کہا کہ اس اسمبلی کو ہم کسی فی؟ نہیں مانتے ہیں مولانا فضل مان نے تو وہ پھر زمنی انتخاب کا بائیکارٹ کیا مولانا اب کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف کوئی ماحول بناتی ہے احتجاج کرنے کی اپنا حق پر اپس لینے کی تو اس کا ہم خیر مقدم کریں گے مولانا فضل مان نے اب کھل کے یہ چیز بتا دیا ہے کیونکہ زشدہ روز پاکستان تحریک انصاف نے بھی عید کے فوری بعد احتجاج کا اعلان کیا ہے تحریک انصاف کے علی محمد خان نے کہا کہ عید کے بعد جلسے اور احتجاج ہوں کے اور انہوں نے ساتھ ہی کارکنوں کو یہ ہدایت جانے کی کہ کسی بھی حساس مقامات کے قریب اکٹھے نہیں ہونا تاکہ کسی بھی طرح کوئی بھی سانیہ نومی کی طرح کوئی ایسا واقعہ دوبارہ سے رونبان ہو جائے انہوں نے کہا توجہ رکھنی ہے کوئی بھی کوئی دوسرا شخص یا دوسری لوگ یہاں پہ آپ کے احتجاج میں شامل ہو کے دوبارہ سے کوئی ایسا واقعہ سر انجام دینے کی کوشش نہ کریں آپ اندازہ لگائیں ایک طرف ملک ڈیفارٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر پیسہ نہیں ہے پاکستان کی عوام مہنگائے سے تنگ ہے وہیں پر وزیعظم آفس کے جانب سے ایک حیران کن بڑا عجیب ایک واقعہ ان کے طرف سے پیش آج کیا گیا ہوا یہ ہے کہ ملک ڈیفارٹ کے دہانے کے اوپر ہے اور وزیعظم آفس نے افسران کو کرز لے کر بونس دینے کا فیصلہ کیا ہے ان بونس کی ادائیگی بینکوں سے تیس فیصد شرح صورت پر کرز لے کر کی جائے گی یہ نا اکرام وزیعظم آفس کی جانب سے کیا گیا ایک طرف ملک ڈیفارٹ سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف سے پیسے لے رہا ہے اور نئے بیلڈ پیکج کی درخواست کر رہا ہے تو دوسری جانب اس درخواست کے لیے وشنگٹین روانگی سے چند روز قبل وزیعظم آفس میں کام کرنے والے افسران کے لیے اضافی چار تنخواہوں کے بونس کی منظوری دے دی تھی اور وزیر خزانہ یہ فیصلہ کفائیت چاری کے حکومتی دعویوں کے سرسر نفی ہے اور مجموعی قیمتوں میں ستائیس فیصد اور یوٹیلٹی بیلوں میں متعدد اضافہ جھیلنے والے عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادیف ہے آپ اندازہ لگائیں ملکی عوام کی جیبوں سے سب کچھ لوٹ کے اپنے ہی شہانہ خرچے یا اپنی آیاشیاں یہ کر رہے ہیں اور عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا عوام یہاں پہ دن با دن مہنگائی سے دو چار ہو رہے ہیں عمران خان بار بار ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ اگر آج بھی اپنے فیصلوں کو نہ بدلا گیا اپنے فیصلے درست نہ کیا گیا تو مزید ملک نقصانہ سے دو چار ہو گا تو دوسری طرف ناکرام ایک اور خبر جاتے جاتے آپ کو دیتے چلیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے چونکہ اب چیزیں بڑی ترزی کے ساتھ ڈسکس کی جا رہی ہیں غزہ شروز بھی عمران خان کی دہائی کے حوالے سے خبریں چلی تھیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے بریسر گوھر اور بعض صحافیوں نے روما اپرل یا مائی کے اندر عمران خان کی رہائی کا امکان ظاہر کیا تھا اور دوسری طرف عمران خان کا جو این ارو نہ لینے کا یا غزہ شروز ایک خطناک بیان ایک خطناک سٹیٹمنٹ جاری کی جس نے یہ بھی ثابت کیا اور عمران خان کو سرخ رو کیا کہ جو تاثر مسلمی قنون کی طرح سے دیگر مخالفین کی طرح سے دیا جارہا تھا کہ عمران خان این ارو کے لئے بھیک مانگ رہا ہے اب ان کا یہ تاثر ان کا یہ بیان ان کی یہ غلط فہمی اب دور ہو چکی ہے تو اپنا بس اور خیار رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ